متحدہ اندوستان کے لئے اگڑال کا کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ دیرونی قوتوں کا پہلا حملہ اور وار ان لوگوں نے اپنی اوپر برداشت کیے اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گزشتہ ستر سالوں میں قبائل علاقوں کے لوگوں نے پاکستان کا دفاع کیا ہے اور اس سے پہلے انہوں نے ہمیشہ متحدہ اندوستان کو محفوظ رکھنی کے لئے اپنا کردار ادا کیا ہے لیکن یہ بھی عقیقہ ہے کہ اس دفاعی حسار کا گزشتہ دو سو سالوں سے کسی نے خیال نہیں رکھا اور یہی وجہ ہے کہ یہاں معاشی سماجی اور سیاسی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے دو نومبر دو ہزار پنڈرہ کو اسلام آباد میں قبائل علاقوں کے آل پارٹی کانپرنس ہوئی اور اس میں سب نے مل کر ایک ایجنڈا مرکزی حکومت کے سامنے رکھا کہ مزید قبائلی عوام اف سی آر کو برداش کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اف سی آر ظلم کی علامت ہے غلامی کا ایک یادگار ہے اور ایک نفرت کی علامت ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ اس اجلاس کے بعد آٹھ نومبر کو حکومت نے انیس سو پارشاد کے روشنی میں ایک کمیٹی قائم کیا اور میں بغیر کسی بخل سے کام نہیں لوں گا بغیر کسی بخل کے میں اعلان کروں گا کہ سرطاج عزیز کمیٹی جس میں اگر کمیٹ جماعت اسلامی سراج الحق پشاور میں میلیا سے گفتگو کر رہے ہیں